بات ہے تیرہ اکتوبر انیس سو بہتر ایک جہاز اراند بھرتا ہے جس میں پینتالیس پیسنجر موجود ہیں ایک پروفیشنل رگبی ٹیم موجود ہے اور وہ جہاز کریش کر جاتا ہے ارجنٹینہ اور چلی کی پہاڑوں میں اس ٹیم سروائور کو اندازہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اس سٹوری کو دنیا میں مراکل آف دا انڈیس کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس ناقابل یقین واقعے میں ائرلائن یورگوئے ائر فورس فلائٹ فائف سیبن ون کے سروائورز اپنی بہت جد و جہد کے بعد اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے اس ٹرئی سٹوری کے فیکٹس جس کے اوپر ایک مووی بھی بنائی جا چکی ہے جس مووی کا نام الائف ہے رگبی ٹیم جو فلائٹ فائف سیبن ون پہ موجود ہے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوئی جب پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ وہ کچھ تربلنس فیز کرنے والے ہیں رگبی ٹیم چلی کے راستے میں گامزنتی ایک میچ کھیلنے کے لیے جس کی وجہ سے زیادہ تر پلیئر کا دماغ گیم کے اوپر لگا ہوا تھا لیکن ایک پیسنجر جس کا نام روبرٹو کنیسا تھا جو انیس سال کا ایک میڈیکل سٹورنٹ تھا اس نے نوٹس کیا کہ اس کے ساتھ بیٹے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ فلائٹ ماؤنٹینز کے کچھ زیادہ ہی قریب فلائٹ کر رہی ہے کچھ ہی لمحوں بعد وہ فلائٹ ماؤنٹینز کے سائٹ سے ٹکرا گئی اس کریش کو بعد میں پائلٹ کی غلطی قرار دیا گیا انڈیز کے پہاڑوں میں اچھائی پر اڑتے ہوئے پائلٹ نے فلائٹ کو نورت کی طرف ترن کر دیا اور سنٹیاغو چلی کی طرف نیچے آنا شروع کیا لیکن انڈیز کے پہاڑ بہت اچھے تھے اپنے غلطی کا احساس کرتے ہوئے پائلٹ نے جہاز کو اوپر کی طرف کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے پلین پیچھے کی طرف سے ٹلٹ ہو گیا آرموٹس سیدھا کھڑے ہونے جتنا جس کی وجہ سے پلین سٹالک ہو گیا یعنی کہ اسمود ائر فلو میں کمی پلین کے پروں میں ٹربلنس لیفٹ میں کمی اور لیفٹ جو ہے پوری طرح پلین کے ویٹ کو سپورٹ نہیں کرتی اور پلین نیچے گر جاتا ہے اور فلائٹ فائف سیمن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وہ قریب موجود مانٹین سے ٹکرا گیا ڈاکٹر روبوٹو کنیسا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پلین کریش کیا تو مجھے احساس ہوا میں نے سروائف کرنا ہے دوسروں کی جانے بچانے کے لیے اور وہ پوری ڈیٹیل میں لکھتے ہیں کہ انہیں کیسا محسوس ہوا جب پلین پہاڑوں سے ٹکرا گیا انہوں نے لکھا کہ ان کی باڑی آگے کی طرف گئی اور ان کا سر کسی چیز سے ٹکرا گیا ان کا پہلے خیال تھا کہ بس اب وہ مرنے والے ہیں اپنی سیٹ کو ٹائٹ سے پکڑ کر پری کرنا شروع کر دی برفانی علاقہ ہونے کے بعد پلین کریش کرنے کے بعد سلائٹ کرنا شروع کر دیا جب پلین سلائٹ کرنے کے بعد فانلی رک جاتا ہے تو ساری سیٹس آگے کی طرف گر گئیں جیسے ڈومینو سی رو گر جاتی ہے ہوا میں آپ صرف جیٹ فیول کی خوشبیو اور لوگوں کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی اس کریش نے پلین کو ایسے ہٹ کیا کہ ٹکڑے ہو گئے اور پلین کی ٹیل کہیں دیکھ نہیں رہی تھی رگبی ٹیم اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ موجود ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ برف کے پہاڑوں کے بیچ میں موجود ہیں پلین کریش کے بعد رگبی ٹیم نے سارا کھانا اور گرم کپڑے جمع کرنا شروع کر دیئے جو بھی وہاں ان کو مل سکے وہ لوگ کنونس تھے کہ ریسگیو میشن کی ٹیم جلد ہی ان لوگوں کو ڈھون لے گی تو انہوں نے اپنے سوٹکیسز کو خالی کر دیا اور گرانڈ پر ایک کروز بنا دیا کہ وہ آسمان سے آسانی سے دیکھ سکے انہوں نے اپنے فوڈ سٹیپ سے ایک ایس او ایس میسج بھی اوین پر لکھ دیا تھا جو پلین اوپر سے اڑ رہے ہوں ان کو دیکھ سکے اگلے دن ایک جیٹ اور ایک سمالر پلین کی آواز سنائی تھی جو ان کے اوپر اڑ رہے تھے دونوں دفعہ سروائیور ایکسائٹڈ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں ریسگیو کر لیا جائے گا لیکن دن کے بعد دن پلین کے بعد پلین آئے اور چلے گئے کوئی ہیلپ سروائیورز تک نہیں آسکی فلائیڈ فائف سیون ون نے جب اڑان بھری تھی تو اس میں فوڈی فائف پیسنجرز موجود تھے بارہ پلین کریش میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے اور اگلے کچھ گھنٹوں میں پانچ پیسنجر اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے ایک ہفتے بعد انجریز کی وجہ سے ایک اور پیسنجر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ستروہ دن اور ایک اور ڈیزاسٹر ہوتا ہے ایک برف کا طوفان جس نے پلین کریش سائٹ کو ڈک دیا جس کی وجہ سے آٹھ لوگ اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب سروائیورز کے پاس کھانے کی کمی ہو رہی تھی اور بھوک ان کی سب سے بڑی پرابلم بن چکی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ گیارہ آزار آٹھ سو فیٹ کی اوچائی پہ پھسے ہوئے تھے اور اس کے اراؤہ ان کی ایک اور بڑی پرابلم جمع دینے والی سردی بھی تھی فلائیٹ فائیو سین ون کے سروائیورز کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا پینے کے پانی کے لیے پلین کی سیٹس میں الیمونم کو برب پگلا کر پانی بنانے میں استعمال کیا گیا گرم رہنے کے لیے سارے سیٹ کورز کو ملا کر بلینکٹس بنائے گئے برف میں چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو سیٹ کورز کے نیچے والے حصوں سے شوز بنائے گئے فیوز لیک کو اپنا شلٹر بنایا اور ہوا کو ادھر آنے سے روکنے کے لیے اس کو سوٹ کیسز سے بلوک کر دیا پلاسٹک سے سنگلاسز بنائے جو پائلٹس کے کیبن میں ملی تھی ان لوگوں کے لیے ہیمکس بنائے جن کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی سلیپنگ بیک فلائٹ کے کچن میں موجود انسولیشن سے بنائے گئے ڈاکٹر روبوٹو نے زخمیوں کا علاج کرنے اور مرے ہوئے لوگوں کو تفنانے کا کام کیا جو کوئی اور نہیں کر پا رہا تھا نیشنل جوگرافک کے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا ابھی کریش کو نو دن ہی ہوئے تھے کہ کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں اس اچائی پہ نہ تو کھانے کے لیے کچھ سبزیاں تھی اور نہ کوئی انیمل تو ہنٹنگ اور فراجنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ان لوگوں کی حالت بہت نازک ہو گئی بھوک کی وجہ سے سروائیورز جانتے تھے کہ اب آگے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے سروائیورز کے پاس آخری آپشن اب ان لوگوں کی بوڈیز کو کھانے کا تھا جو پلین کریش میں اپنی جان دے چکے ہیں بہت سے لوگوں نے منع کیا اور کچھ لوگوں نے گوڑ سے پرے کیا گائیڈنس کے لیے بہت ساری ڈسکشن ہوئی اور آخر میں بھوک نے انہیں مجبور کر دیا ان بوڈیز کو کھانے پر میڈیکل سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے روبرٹو جانتے تھے کہ ہیومن ٹیشیوز میں پروٹینز این فیٹ ہوتا ہے دوسرے میٹ کی طرح انہیں پتا تھا یہ بہت ہوگا بھوک سے ہارے سروائیورز کے لیے میڈیکل سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حمد کی بوڈیز کو کٹنے کی اور کھانے کی اس ایکٹ نے بہت سے لوگوں کو منٹلی ڈسٹرپ بھی کر دیا اپنے دوستوں کی بوڈیز کو کھانے کے بعد سب بہت زیادہ پریشان تھے تو اس سچویشن میں انہوں نے پرامیس کیا کہ اگر ضرورت ہوئی تو وہ اپنی بوڈی آفر کریں گے کھانے کے لیے رگبی ٹیم ٹوٹلی کٹ آف نہیں تھی باہر کی دنیا سے وہ ریڈیو کا استعمال کر رہے تھے سرچ ایفرٹس کے بارے میں جاننے کے لیے اور 23 اکتوبر 1972 کو ایک خبر نے سب کو پریشان کر دیا سرچ اپریشن کی ٹیمیں سو سے زیادہ ایفرٹ کرنے کے بعد اگمی ٹیم کی لوکیشن معلوم کرنے میں ناکام ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ایجنسیز نے اپریشن کلوز کر دیا سروائیور نے ریلائز کیا کہ اگر ان کو گھر جانا ہے تو اپنی مدد آپ کے تحت ہی جانا ہوگا تھوڑی دیر بعد روبرٹو کنیسا، نینڈو پرادو، انٹونی ٹیٹن نے ریسکیو کی تلاش میں چلنا شروع کیا جب وہ پہاڑ کے ٹاپ پہ پہنچے تو ریلائز کیا کہ وہ ابھی سیفٹی ڈھونڈنے سے بہت دور ہیں ٹنٹن کو واپس پلین کی طرف بھیج دیا گیا کہ دو لوگ زیادہ لمبا چل سکیں گے جو کھانا ان کے پاس موجود ہے دس دن لگتار چلنے کے بعد ان کو کچھ گراس اور پانی دکھا جس سے ان کو یقین ہو گیا کہ وہ سروائیو کر جائیں گے کنیسا اور پرادو کو چلتے ہوئے دس دن اور تقریباً چوالیس مائلز ہو چکے تھے اور پلین کریش کو ستر دن ہو چکے تھے دس دن مسلسل چلنے کے بعد وہ دونوں ایک گاؤ میں پہنچے اس کے بعد ان دونوں نے اتھارٹیز کی مدد سے باقی سروائیور کو سیف کر لیا 25 دسمبر 1972 کو دو ہیلیکاپٹرز کو سروائیور کو فائنڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا جو ابھی بھی زندہ تھے اور پلین کے ٹوٹے ہوئے حصے میں رہ رہے تھے چھے سروائیور کو اسی وقت گھر بھیج دیا گیا اور باقی آٹھ کو اگلے دن کا ویٹ کرنا پڑا موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کے بعد ڈاکٹر روبرٹ کھنیسا سب کے فیملی میمبرز کے پاس گئے وہ لیٹر دینے کے لیے جو ان کی فیملی میمبرز نے ان کے لیے لکھے تھے اپنی موت سے پہلے آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے وگر آپ اس ٹائپ کے سروائیور کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں پر کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں